ویلکم بیک ناظرین بٹی صاحب آج جب دو تیارے گرائے گئے اور اس کے بعد بی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے پہلا رد عمل سامنے آیا انہوں نے ایک پریس کانفرس میں پریس بریفنگ میں ڈیٹیلز بتائیں آپ بھی زنید پاکستان آرم فورسز اور پاکستان ائر فورس کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا آج صبح پاکستان ائر فورس نے انڈین اوکوپائٹ کشمیر میں چھے ٹارگٹس انگیج کیے اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے بھمبرگلی کیجی ٹاپ اور ان کے ناریان کے علاقے میں جو ان کے سپلائی ڈیپوس تھے ان تمام ٹارگٹس کو ہم نے ایکوریسی سے لاک کیا اور جب ہمارے پاس آپشن تھی کہ ہم ان پر فائر کر سکیں ہم نے ذمہ داری کا ثبوت دیا تھوڑا فاصلے پہ ہم نے کھلی جگہ پہ وہ سٹریکس کی مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس کیپیبلیٹی ویل ریزولف ہے لیکن ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو ہمیں غیر ذمہ دار ثابت کرے اب اگلا سورٹ سنی ہے کہ جہاز گرائے کیسے گئے جب پاکستان ایر فورس نے یہ ٹارگٹ لے لیے تو اس کے بعد انڈین ایر فورس کے دو جہاز ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے پاکستان ایر فورس تیار تھی انہوں نے اس کو ٹیک آن کیا آپس میں انگیجمنٹ ہوئی جس کے انتیجے میں دونوں بھارتی جہاز جو تھے وہ شوٹ ڈون ہوئے ان میں سے ایک کا ریکج ہماری سائٹ پہ گرہ جبکہ دوسرے کا ریکج ان کی سائٹ پہ گرہ اس کے علاوہ بھی ایڈیا کے جہاز کے گرنے کی اطلاع ہے جو تھوڑا اندر ہے لیکن وہ ہماری اس کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں ہوئی یہ ڈی جی آئی ایس پی آر تیسرے جہاز کی بھی بات کر رہے تھے ظاہر انہوں نے کے ساتھ ہماری کو انگیجمنٹ نہیں تھی وہ کیسے گرا وہ انڈین فورسزی بتا سکتے ہیں اس کے بعد بھٹی صاحب ہم نے کٹیگوریگلی بتا دیا اب ذرا ترجمان بھارتی وزارت خارجہ اس کو بھی سن لیں کہ ہماری اور حلی کو انگیجمنٹ نہیں ہے پٹی صاحب ہم نے ساتھ ساتھ بتا دیا وہ ابھی بھی اسی میں تھے کہ ایک ہمارا تیارہ میس ہے اور اس کا ایک پائلٹ میس ہے اور پاکستان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اس کی حراست میں ہے جبکہ پاکستان اس پائلٹ کو دکھا چکا تھا میڈیا میں آ کے پٹی صاحب پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ ان دونوں ترجمان کے بارے میں آپ کا کیا خالہ ایک تھے ہمارے عاصف غفور صاحب اور دوسرے تھے بھارت کے وزارت خارجہ کے ترجمان کیا سمجھتے ہیں آپ دیکھیں آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے عاصف غفور ڈی جی آئی اسپیہ نے پریس کانونس کی کہ ہمیں جو کچھ مرضی کہو ہم ری ایکٹ نہیں کریں گے ہم جواب نہیں دیں گے لیکن پاکستان کے بارے میں بات کی تو ہم آپ کو بات کرنے کے قابل نہیں چھوڑے گی آپ نے ان کے انہوں نے کہا کہ ہم بڑے تیار تھے ہم نے ناکام منا دیا عاصف غفور صاحب کے الفاظ جو تھے اس کے ساتھ ابھی آپ نے ایک جہاز گری ہوئے کی تحریف کہی ہے وہ لہور بلال گنج سے لے جا کے ٹین کے گھی کے ڈبے نہیں انڈین جہاز ہے انڈین جہاز انڈین جہاز جس میں ایکومنٹ ملے ہیں جس میں ڈاکومنٹس ملے ہیں تو اگر وہ انڈین جہاز نہیں ہیں اگر وہ انڈین ہمارے پاس نہیں ہے جس کی فوٹیج ہم دکھاتے ہیں تو پھر وہ کس کو مانگ رہا ہے یہ بتائے نا یہ انڈین جہاز کا دھوہ نہیں ہے یہ دھوہ ہے ادھر پاکستان کی سنت پر گی رہا ہے لیکن اس دھوے سے سارا کالا بھارت کا مو کالا ہو گیا ہے جو اس نے اپنی جواب کو گمرا کیا تھا کہ ہم جب چاہے پاکستان کو ختم خدا نہ ہاستہ خدا نہ ہاستہ خدا نہ ہاستہ کر سکتے ہیں اس قوم کو ختم کیا کرے گا جو کہتا ہے شہادت کے بعد میری اصل زندگی ہے میں سابر صاحب چند شہیدوں کے گھر گئے ہوں شودہ کے گھر گئے ہوں اللہ جانتا ہے ایمان سے کسان ایک کسان میں نے ان کے بیٹے کا افسوس کا اظہار کیا اس نے کہا نہیں میری اصل زندگی میرے بیٹے کی شہادت کے بعد شروع ہوئی ہے تو اس قوم کو شکست کوئی دے سکتا ہے مجھے بتائیں سنے 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 وہ کراس کوئیسچن ہی نہیں لے رہے سنے بٹی صاحب ایک اور بات سنے آپ نے کہا شہداء کی باتیں انڈینز کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جذبہ کیا کہتا ہے ذرا سنیے جی وہ تو کرتے رہیں گے دیکھئے اس جنگ میں ایک سائٹ جو ہے وہ کہتی ہمیں موت چاہیے دوسری سائٹ کہتی ہمیں زندگی چاہیے پاکستانی فوجی مرنے کے لئے تیار ہے کیونکہ اس کا جینئن بلیو ہے شہادت میں کہ اصلی زندگی شروعی موت کے بعد ہوتی ہے یہ اندوستان فوج کا تو نہیں ہے تو جب آپ کسی پاکستانی فوج فوجی کو مارتے ہیں اس کے گھر میں تو لوگ خوش ہوتے ہیں تو یہ آپ نے سنب بٹی صاحب یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ تو انتہائی عارضی زندگی ہے پرمننٹ لائف مستقل زندگی تو ہمارے مرنے کے بعد اس کو مرنا کہتے ہیں وہ ایک زندگی ختم دوسری زندگی شروع وہ زندگی اس زندگی کو کبھی موت نہیں آنے تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے ہمارا جذبہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ مرنے کے لئے تیار رہتے ہیں نہیں ہم مرنے کے لئے تیار نہیں رہتے ہیں ہم تو مر رہے ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کون سا طبقہ ہے بٹی صاحب اس میں میڈیا ریپورٹرز کیمرامین پولیس رینجرز آئی بی آئی ایس آئی ایم آئی فوج پولیٹیشنز ہمارے وزراء ہمارے پارلیمنٹیرینز کون سا طبقہ ہے جو اس جنگ میں جس نے اپنی جان نہیں دی اور وہ سارے اللہ کی رضا پر راضی ہیں سابر صاحب ارض یہ ہے کہ بھارت نے بھی جنگ دیکھی نہیں شروع نہیں کی ہم سترہ سال سے حالت جنگ میں ہیں یار ہر روز یہاں دہشتگردی انڈیا کراتا تھا ہماری ایک نسل بروت کی بلاس کی آوازیں سنسن کے جوان ہوئی ہے تو میرا اور آپ کا بینگ مسلمان ایمان ہے کہ اصل زندگی شہادت کے بعد شروع ہوتی ہے تو یہ زندگی تو ٹیمپریری ایک سٹراب پر کھڑے ہیں موت کے وقت آئے گا گھڑی اس ٹرین میں بیٹھیں کے چلے جائیں گے وہ ٹرین لیکن اگر شہدہ کی ٹرین ہو شہدہ کی ٹرین ہو تو اس میں کون بدنصیب جینا چاہے گا اس کے بعد مجھے بتائیں ایک شہدہ کی ٹرین آپ کے لئے آکے رکھیں تو اب بدنصیب ہی ہوں گے نا زندگی کو پریفر کریں تو مسلمان کا تو ایمان یہ ہے لیکن میرا ایک ایمان ہے آج جو میٹنگ ہوئی ہے آپ کے چیف اور آرمیسٹر اور پرائیم نیسٹر جس میں آپ کو پتہ کونسی میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں نا صرف یہ کہا گیا ہے کہ ہم امن کے لئے آخری حد تک کوشش کریں گے لیکن بھارت نے ہر امن کی حد کو کراس کیا اور پاکستان کی سلامتی کے لئے خطرہ بننے کی کوشش کی تو پھر وہ ہی کیا جائے گا ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جنگ کا خواہش نہ کرو لیکن جنگ مسلط ہو جائے تو ایسا جواب دو کہ کوئی جنگ کے قابل نہ رہے تو ہم الحمدللہ اسی فارمولے پہ آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مبارکہ پہ ہی چل رہے ہیں بٹی صاحب